موسیقی سہتو دندرسی کے پروگرام میں ہوں آپ کا مزبان محمد محسن عبدی میرے ساتھ حکیم اکبر علی خان صاحب موجود ہیں اور اب ہم جس ایشو پہ بات کرنے لگے ہیں یقیناً یہ آپ کی دل کی آواز بھی ہے اور بے شمار لوگ جو اس وقت گھروں میں موجود ہیں تو جہاں پہ انہیں معاشیتی اور معاشی حوالے سے تنگ دستی اور مختیر قسم کے مسائل کا سامنا ہے وہاں پہ جسمانی حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں جس طرح کے مٹاپا دل کی امراض اور بہت ساری ایسی چیزیں یعنی کہ کھانا کھانا کھا کے پھر سو جانا اور پورا زن کام نہ کرنے یا کام نہ ہونے کی وجہ سے ریسٹ پیرانے کے وجہ سے جسم میں جو تبدیلی ارنمائی ہو رہی ہیں اور وہ نیکٹیف تبدیلیوں کی وجہ سے ان پر جو ایفیکٹ آ رہا ہے اور وہ ایفیکٹ کیا ہے کس طرح وہ اس مٹاپے کو کم کر سکتے ہیں جیسا کہ مٹاپا بزادے خود بھی ایک بماری ہے اور وہ اسے ڈیوز کر کے یا اسے بچ کے یا اس کا شکار ہمیں بارے لوگ اس سے کیسے باہر آ سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو سارا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول چیز ہے وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار پالوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو حکم دیا جاتا کہ تلبینہ بنایا جائے تلبینہ کے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زور دیتے کہ ہنڈیا میں بنایا جائے اور مریض کے لئے تازہ تلبینہ پکایا جائے یہاں تک کہا جاتا کہ تلبینہ موت تک استعمال کیا جائے اگر خدا نہ خاصتہ مریض تندرست نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلبینہ کو چھوڑ دیا جائے اور تلبینہ کیا ہے اس موضوع پہ بہت اچھے طریقے سے ایک علیہ دا ایک بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس پہ ابھی تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ تلبینہ بنیادی طور پہ جاؤں کا دلیہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کو پکانا ایک فان ہے اور خاص طور پہ سنت طریقے سے بنانا دلیہ کا بنانا خاص طور پہ جاؤں کے دلیہ کا جو تلبینہ ہمارا آج کا موضوع ہے یہ طبع نبی کا بہترین نسخہ ہے کہ اس وقت مریضوں کو اگر تلبینہ دیا جائے تو وہ تندرست ہو جائیں گے جو تندرست ہیں وہ جاؤں کا دلیہ استعمال کریں تو وہ مٹاپے کا شکار نہیں ہوگے تلبینہ کے علاوہ چار ایسے پوائنٹ ہیں اگر ان کو زہر بیس لائے جائے ان کو دیکھا جائے تو مٹاپہ نہیں ہوگا چار ایسی چیزیں جو جسم میں مٹاپہ پیدا کرتی ہیں فیٹس بڑھاتی ہیں چابل چینی چکنائی اور تھنڈا پانی اور گھر کی سطح پر رہتے ہوئے ہمیں خاص طور پر کچھ نوافل ادا کرنے چاہیے نماز کی پبندی کرنی چاہیے جو ایکسرسائز اور ورزش کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا بھی طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا بھی بہترین طریقہ ہے طبع نبی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہتی ہے تو چالیس ایسی چیزیں جو طبع نبی میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور وہ مطلب تھوڑی سی قیمت کے ساتھ ہم اگر اسے اس پر توجہ دیں تو ہم جسمانی حوالے سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جدید دور میں بے شمار تحقیق کے بعد بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہم اگر طبع نبی یا نبی بیسی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے تو یقینر ہوگا وہی جو انہوں نے فرمایا تھا بھرے اس کے کہ ہم ریسرچ میں جو کچھ مرضی ثابت کرتے رہیں بل آخر ریسرچ یہ ہی بتائے گی کہ ان کا فرماد اور ریسرچ قریب تر ہے بلکل یہ ایسا ہی ہے ہمارا آخری حد تک امان ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اور آج بھی ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں خاص طور پر کلونجی کا استعمال کیا جائے اپنے کھانوں میں پانی میں اُبال کر جشاندے کی زورت میں گرارے کرنے کے لیے اور موں میں رکھے چوسنے کے لیے کلونجی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے سے جہاں کرونا سے بچاؤ ہوگی بہت سے اور مسائل بھی بہتر ہوں گے خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے موں سے بدبو آتی ہیں اگر وہ کچھ عرصہ کلونجی کا استعمال کریں گے موں میں رکھے چوسنے سے کلیاں کرنے سے تو اللہ کے حکم سے ان کا یہ مسئلہ بھی حال ہوگا اور کرونا سے بھی حفظ تقدم کے طور پر انہیں ایک پاورفل قسم کا احتیاط مل جائے گی موسیقا موسیقا موسیقی